بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات اسلام علیکم سال اول کے اردو کے لیکچر کے ساتھ میں زیشان کمال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بچوں مکتوبات غالب سبق ہم نے شروع کیا تھا اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسلوب پڑا تھا غالب کے مکتوبات کا اور مزید میر مہدی سین مجروع کے بارے میں بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی اور مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ لیکچر نوٹ فرما لیا ہوگا تو آج ہم میر مہدی سین مجروع کے نام خط کی تشریح کرتے ہیں یہ خط مرزا غالب نے اٹھارہ سو انسٹھ میں دو فروری اٹھارہ سو انسٹھ میں لکھا اور یہ حالات کیا تھے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مرزا غالب کے مکتوبات سے ڈلی کے حالات کی اکاسیوی خوب ہوتی ہے کیونکہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگی ازادی کے بعد انگریزوں نے جو قوانین نافذ کیے اور جس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے وہ تمام واقعات حالات مرزا غالب اپنے دوستوں کے نام مکتوبات میں بیان کرتے رہے یوں غالب کے مکتوبات کے ذریعے ڈلی کی جو تاریخ ہے اس کی تکمیل بھی ہوتی ہے تو شروع میں کہہ لکھتے ہیں نہ تم مجرم نہ میں گناہگار تم مجبور میں ناچار لو اب کہانی سنو میری سرگزشت میری زبانی سنو تو یہاں تک آپ غور فرمائیے نہ تم مجرم نہ میں گناہگار تم مجبور میں ناچار یہ کیوں کہا غالب نے میر مہدی سین مجرو کا شمار غالب کے ان دوستوں اور شاگردوں میں ہوتا ہے جن کی جدائی نے غالب کو ملول و رنجور اور مخموم کیا غالب مختلف مکتوبات کے ذریعے میر مہدی حسین مجرو سے اپنی اس جدائی کے دکھ کا اظہار کرتے رہے تو اس خط میں بھی اسی درد و علم اور غم جدائی کا ذکر ملتا ہے غالب نے کہا نہ تم مجرم نہ میں گناہگار کہ ہم دونوں گناہیں نہ کردہ کی سزا پا رہے ہیں تم نے کوئی جرم نہیں کیا اور میں بھی گناہگار نہیں ہوں لیکن پھر بھی ہمیں یہ غم جدائی سہنا پڑ رہا ہے یہ ہمارے ان گناہوں کی سزا ہے جو ہم نے کیا بھی نہیں دیکھیں جب انسان کو جرم کرتا ہے یا کسی گناہ کا مرتقب ہوتا ہے اور اس پر سزا ملے تو انسان اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اسے سزا کا دکھ ہوتا ہے نہ ملال لیکن جب انسان بغیر کسی جرم یا کسی گناہ کے بغیر کسی سزا یا کسی کسی طرح کی سزا پا رہا ہو تو انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے اور وہ ملول و رنجور بھی رہتا ہے اسے گناہ نہ کردہ کی سزا کا ملال نسبتاً زیادہ ہوتا ہے تو چونکہ غالب بھی بے گناہ تھے اور مین مہدی سین مجروب بھی بلکل بے قصور تھے لیکن پھر بھی انہیں یہ درد جدائی برداشت کرنا پڑ رہا تھا تو اس پر غالب کو بہت دکھ بھی تھا اور گہرا افسوس بھی اور پھر وہ لکھتے ہیں تم مجبور میں نہ چاہ کہ ہماری ملاقات کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی کیونکہ تم مجبور ہو اب غالب کیوں کہتے کہ تم مجبور ہو اصل میں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر انگریزوں نے وہ ظلم و ستم دھائے جس کا تذکرہ میں پچھلے لیکچر میں بھی کر چکا ہوں تو انہی دنوں یہ قانون بنایا گیا کہ کوئی بھی شخص بغیر اجازت کے دلی داخل نہیں ہوگا دلی میں اقامت کی یا دلی میں آبادکاری کی اجازت صرف ہندووں کو تھی اور ترتیب یہ رکھی گئی تھی کہ ایک محلے میں ایک بنیا ایک پنساری اور ایک حلوائی کی دکان ہوگی اور وہ مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہوں گے اس طرح مسلمانوں پر ملازمتوں کے رستے بند کیے گئے کاروبار کے رستے بند کیے گئے حتیٰ کہ مساجد میں ازام دینے کی اجازت بھی نہیں تھی مساجد میں انگریزوں نے مساجد میں اپنے گھوڑے باندھے یعنی خانہ خدا کو انہوں نے اسطبل بنا دیا اور ایسے حالات میں دلی کی فصیل کے باہر پہرہ لگایا ہوا تھا اور کسی بھی شخص کو دلی میں آنے کی اجازت نہیں تھی اس لیے غالب نے میر مہدی حسین مجرو کو مجبور کہا کہ تم مجبور ہو تم دلی نہیں آ سکتے میں ناچار اور میں ضعیف و ناتوان اور بوڑا ہو چکا ہوں لاغر کمزور نحیف و نزار ہو چکا ہوں اس لیے میں تم سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتا اصل میں میر مہدی حسین مجرو دلی چھوڑ کر پانی پت چلے گئے تھے اور دلی سے پانی پت کا فاصلہ بہت زیادہ تھا اور غالب کی عمر کا تقاضہ تھا کیونکہ وہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے اس لیے ان کی عمر کا تقاضہ تھا کہ وہ سفر سے گریز کریں خاص طور پر اتنا طویل سفر ان کے لیے ممکن نہیں تھا اور ان دنوں وہ کچھ بیمار بھی رہتے تھے اس لیے ان کے لیے یہ سفر کرنا مشکل مشکل ہی نہیں نمکن تھا اور اس بات کا اظہار وہ اپنے مختلف دوستوں سے مکتوب کے ذریعے کر چکے ہیں یہاں جو کہا تم مجبور میں ناچار اس کا یہی مطلب ہے اس کا ثبوت ایک اور خط سے ملتا ہے جو انہوں نے اپنے دوست اللہ الدین کے نام لکھا وہ انہیں لکھتے ہیں رہی دید و دید یعنی ملاقات رہی دید و دید اس کی دو صورتیں ہیں تم دلی آؤ یا میں لہارو آؤ تم مجبور میں معذور کہ تم دلی داخل نہیں ہو سکتے انگریزوں کی پاسبانی کی وجہ سے ان کی نگرانی کی وجہ سے ان کی سختی کی وجہ سے اور میں معذور ہوں کہ میں عذر پیش کرتا ہوں کہ میں بیمار ہوں میں آپ سے ملاقات کے لیے نہیں آسکتا ٹھیک ہوا تو یہاں تک اب وہ مزید دلی کے حالات سے آگاہ کرتے ہیں میر مہدی حسین مجروع کو دلی کے حالات سے آگاہ کرتے ہیں کیا رہا کہتے ہیں کہ اب میری کہانی سنو میری سرگزش سرگزش کہتے ہیں آبیتی کہ میری آبیتی اب میری زبانی سنو نواب مصطفیٰ خان بہم میں آدھ سات برس کے قید ہو گئے تھے سو ان کی تکثیر معافی اور ان کو رہائی ملی تو یہاں تک نواب مصطفیٰ خان کون تھے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جہانگیر آباد کے جاگیردار تھے اردو اور فارسی کے بہت اچھے شاعر تھے شیفتہ تخلص کرتے تھے جنگ آزادی کے دوران میں مقامی تھاکروں نے ان کے قلعے پر قبضہ جمع لیا اور شاندار محلات کو آگ لگا کر ان پر باغیوں کی مدد کرنے کے حوالے سے الزام لگایا سو اسی الزام میں انہیں سات سال کی قید سنائی گئی اس جرم میں نہیں اس الزام میں اب وہ جرم کہلے یا الزام اصل میں لار قلعے سے وفاداری یا جنگ آزادی کے جو مجاہدین تھے ان کو کیا کہا گیا باغی کہا گیا انگریزوں نے ان کو باغی کہا لہٰذا ان کی مدد کرنے والے ہر شخص کو انہوں نے سزا سنائی کسی کو قتل کیا گیا کسی کو زندار میں ڈال دیا گیا کسی کو وطن بدر کر دیا گیا تو جہانگیر آباد کے نواب نواب مصطفی خان انہیں سات سال کی قید سنائی گئی ان کی املاک زمینیں جائدادیں سب کچھ زبط کر لیا گیا تو ایسے میں جب غالب کو اس سزا کی خبر ملی تو انہوں نے نواب مصطفی خان کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی انہیں معلوم ہوا کہ مومن کے مومن علی خان وہ اثر سوخ رکھتے ہیں اور اس مقدمے میں وہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں تو دوستوں کے ذریعے سفارش کروائی کسی طرح انہوں نے نواب صاحب کی رہائی کا رستہ کیا کر دیا رہائی کا رستہ آسان کر دیا آسان بنا دیا تو آخر ان کی تقسیع معاف ہوئی ان پر لگائے کہ سبھی الزام جھوٹے ثابت ہوئے اور انہیں رہا کر دیا گئے تو اسی کے متعلق وہ میر مہدی حسین مجلو کو خبر دے رہے ہیں کہ ان کی تقسیر تقسیر کہتے ہیں جرم کو گناہ کو کہ ان کی تقسیر ان کا جرم معاف ہوا ان کو رہائی مل گئی ہے لیکن ابھی تک صرف رہائی کا حکم ہوا ہے حالانکہ کیا چاہیے تھا حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب نواب صاحب کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی تو ان کی جائدادیں املاک جاگیریں سب کچھ انہیں واپس کر دینا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا انہیں رہائی تو ملی مگر انگریز حکام نے انہیں بیاروں مددگار چھوڑ دیا ان کے ان کے لیے سر چھپانے کے لیے کوئی سر پچھت بھی نہیں تھی کوئی مقام بھی نہیں تھا لہٰذا مجبوری کے عالم میں انہیں اپنے ایک دوست کے پاس جانا پڑا میرٹ اتر پردیش کا ایک شہر ہے میرٹ تو انہیں اپنے دوست کے پاس میرٹ جانا پڑا اور تا حکم سانی انہیں وہیں رہنا پڑے گا غالب میر مہدی سین مجلو کو بتاتے ہیں کہ بے مجرد جی کہ ناچار وہ رہا ہو کر میرٹ میں ایک دوست کے مکام میں ٹھہرتے ہیں بے مجرد استماع بے مجرد استماع یعنی بڑے غور سے سننے کے بعد کہ جب میں نے خوب تصدیق کی اور مجھے مکمل طور پر یقین ہو چکا کہ واقعاتا نوام مصطفی خان شیفتہ رہا ہو چکے ہیں لیکن تا حکم سانی وہ میرٹ میں اپنے دوست کے ہاں مقیم ہے تو شدت جذبات کے سبب میں کچھ دن اور انتظار نہیں کر سکا بلکہ فوراً ان سے ملنے کے لیے میرٹ نکل گیا تو غالب بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ سفر ڈاک کے ذریعے کیا اصل میں پرانے وقتوں میں ڈاک کا پورا ایک نظام تھا ایک ڈاک کے لیے مختلف مقامات پر چوکیاں بنائی گئی تھی تیز رفتار گھوڑے وہ بگیوں پر بگیوں کے لیے تیز رفتار گھوڑے استعمال ہوتے تھے اور اس میں خطوں کے تھیلے ایک جگہ سے ایک چوکی سے دوسری چوکی تک پہنچائے جاتے اور وہاں پھر سے تازہ دم گھوڑے تازہ دم گھوڑے لے کر کوئی دوسرا اہلکار اگلی چوکی تک سفر کرتا یوں یہ تیز رفتار سفر کا ذریعہ بھی تھا اور اس میں عمرہ امائدین اور اشرافیہ کے لیے سواری کی گنجائش بھی ہوتی تھی تو غالب ڈاک میں اسی سواری میں بیٹھ کر اسی ڈاک میں سوار ہو کر میرٹ گئے اپنے دوست نبا مصفاقہ شیفتہ سے ملنے کے لیے اور وہاں جا کر ان سے ملے تو اب وہ میر مہدی صاحب مجرور کے نام لکھتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ چار دن میں وہاں کتنے دن رہا چار دن رہا اور چار دن بعد پھر ڈاک میں ہی ڈاک میں اسوار ہو کر گھار آیا کس تاریخ کو گیا اور کس تاریخ کو میری واپسی ہوئی یہ تو مجھے یاد نہیں اور دن بھی وہ تاریخ تو یاد نہیں کہ میں کس تاریخ کو روانہ ہوا اور کس تاریخ کو میری واپسی ہوئی مگر یہ ضرور یاد ہے کہ میں ہفتے کو گیا تھا اور منگل کو واپس آیا تھا آج بدھ دون فروری ہے اور مجھے وہاں سے آئے ہوئے نو دن ہو چکے ہیں اس غالب کے اس مکتوب کے مطابق وہ بائیس جنوری کو رخصت ہوئے تھے جبکہ پچیس جنوری کو وہ واپس آگئے تھے یہ پیپر میں ہم سے کیوز آ بھی جاتا ہے کہ غالب وہاں کتنے دن رہے تو جواب ہوگا چار دن آنے اور جانے کہ دن کو ہم نکالیں گے نہیں بلکہ اسے بھی شامل کیا جائے گا تو چار دن پر آپ نے نشان لگانا ہے انتظار میں تھا کہ تمہارا خات آئے تو اس کا جواب لکھا جائے آج صبح کو تمہارا خات آیا دوپہر کو جواب لکھتا ہوں تو اب مزید غالب لکھتے ہیں کہ مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ آپ کا مجھے خط ملے تاکہ میں آپ خط کا جواب لکھ سکوں غالب اپنی غالب کی مجلس زندگی بلکل تباہ و برباد ہو گئی تھی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد ان کے دوست احباب ان سے بچڑ گئے تھے وہ بلکل ترہا رہ گئے تھے اور ایسے میں خط و کتابت کے ذریعے اپنے دوستوں سے رابطہ کرتے اور یہی ان کے لیے اور ان کا بہت سا وقت خط لکھنے یا خطوں کے جواب تحریر کرنے میں صرف ہوتا تھا لہذا وہ میر مہدیس مجرو کو بتاتے ہیں کہ میں آپ کے خط کا شدت سے منتظر تھا کہ تمہارا خط آئے گا تو میں اس کا جواب لکھوں گا آج صبح تمہارا خط ملا تو میں اس کا جواب لکھتا ہوں اصل میں میر مہدی حسین مجرو نے جو خط لکھا تھا اس میں انہوں نے غالب کی صحت کے علاوہ دلی کے حالات سے متعلق بھی استفسار کیا تھا تو غالب انہیں دلی کے حالات کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے ایک شیر کہتے ہیں کہ روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے یہاں بعض کتابوں میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے لکھا ہوا ہے لہٰذا اسے درست فرمالے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے تو یہاں سے آگے دیکھتے ہیں کہ غالب نے دلی کے حالات کیا بتائے ہے دلی کے حالات کے متعلق کیسے میر مہدی حسین مجرو کو آگاہ کیا لیکن یہاں ایک شیر آپ ضرور یاد کر لیں ایک خم ہے ایک بازو قاتل ہے کہ خون ریز بہت ہے تو اس سے آگے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کہ غالب نے کس طرح میر مہدی حسین مجرو کو دلی کے حالات سے آگاہ کیا ہے جانتے ہیں اگلے لیکچر میں جب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی